اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج ہم ایک لوگو ڈیزائن کرنے لگے ہیں ایک کلائنٹ نے ہمیں دو امجیز بھیجی ہیں اور وہ چار ہے کہ ان دونوں کو مکس اپ کر کے کوئی لوگو جو ہے نا وہ کریئٹ کیے جائیں تو اس کی جو ریکوئرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو آپ بیزہ چیک کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ اس کو چاہیے اور اس کا جو این ہے یہ چاہیے اور کچھ ڈیفرنٹ کلروں کی وہ کہہ رہا ہے جی مجھے مکس اپ کر کے دو تو چلے ہم کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے یہ لائن لگائی ہے یہ دونوں لوگو اس نے کہیں انٹرنیٹ سے سرچ کر کے مجھے بائی وارٹ سر بھیج رہی ہیں تو اب یہاں سے ہم بیزر لے لیں گے یہ تھوڑا میں نے یہاں پہ باید لگایا ہے اور اس کو یہاں پہ اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ کلک کریں گے اب یہ والا سیکنڈ والا ٹول ہے اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد اس کی لائنیں جو ہے وہ کرب کریں گے ہم اس طریقے سے اور جو سیکنڈ والی لائنیں ہیں وہ اس طریقے سے یہ ہم کرب کر گے اب آپ یہاں پہ گوھر کریں میں نے یہاں پہ بھی زیادہ رکھا تھا اور یہاں پہ بھی لائن کو زیادہ رکھا تھا وہ کس وجہ سے ہو اس وجہ سے کہ اب میں نے ایک لائن لگانا ہے اس لائن کے بالکل اوپر یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور اس کی مدد سے میں نے اس کی جو ایکسٹرا لائن کا ایریہ ہے نا وہ کاٹ دینا ہے اس لیے سے یہ چیک کریں اب اس کو پکڑوں گا اور یہ میں نے یہاں سے کاٹ دیا ٹھیک ہے جی اب یہ ڈیلیٹ کروں گا اور اس کو یہاں سے کنٹرول پکڑ کے اس طرف کر دوں گا تو یہ بن گیا اس کا سینٹر والا ایریہ ٹھیک ہے جی تو اب اس کا جو آوٹر ہے وہ ہم لیں گے یہ تو انسائیڈ والا ہو گیا اس کو ہم کوئی کلر دے دیتے ہیں یہاں سے اچھا آپ دیکھیں میں نے کلر دیا لیکن کلر آیا نہیں ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو لائنیں آپس میں جھڑ تو گئی ہیں مطلب گروپ تو ہو گئی ہیں لیکن ان کو آپس میں جوائن نہیں کیا دیکھیں ابھی تک کلوز نہیں ہوئے یہاں سے یہ کھلے ہوئے یہ غور کر رہے ہیں یہاں پہ یہ کھلے ہوئے اب یہاں بند ہوں گا وہ کس طریقے سے پہلے آپ نے یہ ٹول سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ ٹول سیلیکٹ کر کے آپ نے ان دونوں کو ایسے سیلیکٹ کر کے اور اس کو یہاں پہ یہ کلوز کر دیں گے دیکھیں یہ بند ہو گیا ابھی اب نیچے والا بھی ہے اس کو بھی کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ دیکھیں یہ بھی بند ہو گیا اب جو ہی یہ بند ہوگا تو یہ بند نہیں ہوا بھی یہ دیکھیں اب یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے جو ہی یہ بند ہوگا تو اس کے اندر کلر آ گیا ٹھیک ہے فیلنگ اس کی جو ہم نے بڑھی تھی وہ ہو چکی ہے اب ہم اس کو آوٹ سائٹ کرتے ہیں اس طریقے سے اس کا کنٹور لیتے ہیں اور یہاں پہ آوٹر کریں گے اور یہ دیکھیں یہ کام ہے تھوڑی سی اس کو تھوڑا سا زیادہ پوائنٹ فور کر دیتے ہیں اس کو پوائنٹ فور اور پوائنٹ سری زیادہ ہو گیا پوائنٹ سری اس کو بیٹھ کر دیتے ہیں اس کو wys kindness ٹھیک ہے اب اس کو ہم کرواتے ہیں سپریٹ کرواتے ہیں بریک کروالی ہے اب اس پر باہر والے کو پکٹایں اب اس کا extend کرواتے ہیں لیکن اس کا extend 1.5 کروانا ہے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو باہر والی لائن کم نظر آرہی ہے تو یہ نظر نہیں آرہا آپ کو اس سے کسی یہاں پر آ کر لinger دائل لگا لیتے ہیں دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے بلکہ 1.5 کی بجائے بریکر واہ لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو سینٹر والا اس کو وائٹ کر دیں گے اور یہ جو باہر والا یہ ہمارے پاس کلر آ گیا تو یہ ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں سے لے لیا جی اب ہمیں اسی اسی مجھ کی ضرورت نہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب یہ ورڈ اس کو چاہیے اور اس طرح سے وہ کہہ رہا ہے جیسے یہ کچھ 3D بنا ہوا ہے اس طرح کے کچھ اپنے بنانی ہے تو وہ بھی ہم بعد میں کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو ورڈ ہے یہ فانٹ جو ہے نیو ٹائم رومن ہی ہے تو یہاں پہ ہم ن لکھتے ہیں اور جاتے ہیں ٹائمز نیو رومن میں نیو ٹائمز رومن میں کیا نام ہے اس کا آئی ٹھنک صرف نیو ٹائم نیو رومن ہے یہ دیکھیں ٹائمز نیو رومن ہے ٹھیک ہے جی اس کو اس طریقے سے بولڈ کر لیں گے تو یہ ہی فانٹ ہے یہ والا بالکل یہ ہی فانٹ ہے تھوڑا سا یہ کر سکتے ہیں فانٹ ہنڈر پرسنٹ تو یہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ چل جائے گا اس کی جگہ پہ یہ اسی فانٹ کی کوئی فیملی ہے یہاں اسی سے کوئی سیملر فانٹ ہے یہ ٹھیک ہے جی یہ یہاں پھر اس کے سینٹر آ گیا سینٹر میں آنے کے بعد اس کو ہم چھوٹا کریں گے اور اس کو وائٹ کر کے دیکھتے ہیں کہاں تک جائے گا کہاں تک جائے گا تو تو لاسٹ کارنرز میں اس کی استطاقی سے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اچھا لگ رہا ہے اس طریقے سے کیا خیال ہے اس کے اندر پاور کلپ کروا دیتے ہیں لیکن وہ نظر آئے گی پھر لائنے اگر پاور کلپ کر آئیں گے تو وہ وہاں پہ اس کی لائن نظر آئے گی تو ہم اس کو اس کو اس طرح کرتے ہیں اس کو سینٹر کر دیتے ہیں یہ والا یہاں سے اس کو پکٹ کے یہاں پہ سینٹر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلکل ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا یہاں سے باہر بھی جا رہا ہے تو یہ اچھا لگے گا اب اس کے اندر جو کرنے والا کام ہے ہم نے یہ ہے کیونکہ کلر شیٹیں بنانی ہے اس کی جو امپورٹنٹ ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلر جو ہے وہ وائٹ چاہیے بکول کسٹمر اور یہ جو اندر تھا یہ اس کو گولڈ میں چاہیے تھا یہاں پہ میں کوئی بھی کلر لگا کے اور اس کی ریشو میں جاتا ہوں اور ریشو میں جانے کے بعد یہاں پہ اس کو آر جی بھی کر دیتا ہوں آر جی بھی گولڈ کا آر جی بھی کا میں یوز کرتا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے یعنی جو ریگولر گولڈ ہے اس کے چھوڑا قریب ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے جی آرڈ لین اس کی ختم کر دیں گے اب یہ جو پہلی لائن ہے اس کا کلر ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کا کلر ریڈ کرنا ہے ہم نے یہاں پہ جائیں گے یہ آجائے گا ریڈ لیکن ریڈ بھی اس کو پیور نہیں چاہیے تھا ریڈ کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا کہ ریڈ اس کو ڈار کلر میں چاہیے تھا ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں سے ہم ریڈ ڈارک لے لیں گے اس طریقے والا اور یہ ہی کلر ہم اس کے اندر فیل کریں گے اب یہ کلر اس کے اندر تو فیل ہو گیا ہے لیکن وہ تھوڑا سا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو آپ کچھ 3 ڈی شیپ میں لے کے آؤ اور اس کلر کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا لائٹ کرنا آپ نے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کلر یہاں سے کھول کے لائٹ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کنٹرول پکڑ لیں اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ لیفٹ کلک کر لیں لیکن نہیں وہ برا لگ رہا ہے لائٹ کلر اتنا اچھا لگ نہیں رہا تو اس کو ہم وہ ڈار کلر ہی رہنے دیں گے ٹھیک ہے اب جو کرنے والا کام ہے جس سے یہ تھوڑا 3 ڈی لگے تو اس کے اوپر تھوڑا فاکس کرتے ہیں اور سب سے پہلے کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ تھوڑا سا بلیک کرتے ہیں تھوڑا نیچے کیا اس کو بلیک کر دیا اب اس کو تھوڑا سا اپ کریں گے نیچے والے کو یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک اور طریقہ بھی ہے وہ بھی ہم بعد میں کرتے ہیں یہ یہاں پہ آگیا اس کے بعد اسی کو اٹھانا ہے اب دوسری طرف اوپر لے جانا ہے یہاں پہ یعنی یہ تین لے رہے ہیں آپ نے ایک دوسرے کو اوپر جو ہے وہ رکھ لینی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو سب سے اوپر لے رہی ہے اس کو آپ نے ٹرانسپیرنٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ آنی چاہیے وائیڈ کلر میں یہ زیادہ ڈارک ہوگی ہے اس کو تھوڑا لائٹ کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو ایٹی کر لیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ کو تھوڑا سا ٹری ڈی نما نظر آ رہا ہے لیکن ہے نہیں ٹری ڈی لیکن ٹری ڈی نما نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ اس کا حل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرنا تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو جو اس کا پینٹ کا تھری ڈی ہے وہ یوز کر لیتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ گولڈ بہت ڈارک ہو گیا ہے کیونکہ ہم کلر کے اوپر یوز کر رہے ہیں اس کو اس ویسے ہم نے یہ والا گولڈ یوز کر لیتے ہیں یہ تھوڑا بیٹر ہے سی ای 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 کا گولڈ ہے یہ سی ای 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 کا گولڈ ہے ٹھیک ہے جی اور جو پیچھے یہ کلر ہم یوز کر رہے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے 35 آ رہا ہے بہت اچھا ہے تو اب ہم یہ والا جو این ہے اس کو تھری ڈی میں لانے کیلئے کیا کریں گے ہم یہ پورا لوگو لے لیتے ہیں اسی طریقے سے اور اس کی ایک بنا لیتے ہیں یہاں پہ ڈبلیکیٹ ہے ٹھیک ہے اور ڈبلیکیٹ ہم نے بنا لی اب ایک یہاں پہ لگاتے ہیں باکس اب دیکھیں میں کر کے رہا ہوں میں اس کو یہیں پہ کورل کے اندر ہی اس کی شیپ جو ہے وہ تھری ڈی میں کنورڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ والے کو ہم وائٹ کر دیں گے جی بلکل وائٹ کر دیں گے اور اب اس کو پکڑ کے ہم جائیں گے کنورڈ ٹو بٹ میپ میں ٹھیک ہے اور تھری ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ کر لیں تھری ففٹی اس کو تھری ہنڈرڈ کر لیں اوکے کریں جی اس کو اب یہاں پہ یہ ایڈٹ ہے بٹ میپ یہاں پہ جاتے ہیں یہ فوٹو پینٹ یہاں پہ کھل جائے گا تو فوٹو پینٹ کے اندر جا کے ہم اس کی تری ڈی شیپ میں اڈیٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ فوٹو پینٹ کھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ فوٹو شاپ سے کام ہی ٹائم لیتا ہے فوٹو شاپ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے کیونکہ یہ کورل کے ساتھ اٹیج سافٹوئر ہے نا تو اگر آپ یہی سے اس کو کھولتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم کام لیتا ہے تو یہ دیکھیں اس دیکھیں کہ اسے یہ کھول گیا ہے ابھی ہم یہ لوڈ ہو رہا ہے اس کو لوڈ ہو نہیں دیں تو ہم نے کرنا کیا ہے لوگوں یہی فائنل ہے جو ہم نے بھی بنایا ہے بلکل یہی ان کو چاہیے بس یہ ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ کلرز کے اندر ہی اس کی ویرییشنز بنانی ہیں بس تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ جلدی ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ آگیا جی فوٹو پینٹ میں اس کو ہم بڑھا کر لیں گے اور اس کو تھوڑا قریب کر لیں گے یہاں پہ اب ہم یہاں پہ ایک ٹول ہے ایفیکٹ اور اس کے اندر ہے ٹیکچر اور اس کے اندر ایک ٹول ہے کیا نام ہے اس کا پلاسٹک تو یہ والا یوز کریں گے یہ دیکھیں اور بڑے طریقے سے کر لیں گے تو مجھے امید ہے کہ کلائنٹ کو یہ پسند آ جائے گا اچھا اب یہ ہے کہ آپ غور کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ اوبار نہیں آ رہا یہ تھوڑا سا آیا تو ہے ویسے اب اس کا بلیکنس اوپر چلا گیا ہے یہ یہاں پہ اس کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پلیکنس جو ہے وہ یہاں نیچے بوٹم میں چلا گیا ہے تو یہ ای ٹھیک ہے اس کا وائٹنس پہ تھوڑا سا نکالتے ہیں اور اسے کے سے یہ تھوڑا اور وائٹ ہو جائے گا تو یہ ای ٹھیک دن ہو جائے گا اس کو ہم یہاں پہ اوکے کرتے ہیں تو یہ ایک ہمارا سیمپل جو ہے وہ بلکل اوکے ہو گیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم اس کو بند کرتے ہیں اس کو ییس کر دیں گے تو یہ بلکل ڈان ہو گیا جی ایک سیمپل ہمارا بلکل ریڈی ہے صرف سائڈوں پہ اس کی تھوڑی جو یہ وائٹنس آئی ہے اس کو بھی ریمو کر سکتے ہیں دوسرا ایک اور کام یہ کر سکتے ہیں کہ یہ بلکل آپ لے لو یہاں سے ٹھیک ہے یہ بلکل اس کے سینٹر میں آپ یہاں پہ رکھو یہاں پہ تو اس کا کلر آٹلین رہنے دو کلر ختم کر دو اور اس کو اٹھا کے آپ اس کے اندر پاور کلپ بھی کرا سکتے ہیں اگر آپ کو جو لاسٹ میں جو بلیک آ رہی تھی نا اگر وہ نہیں چاہیے تو اس کے اندر کلر فل کر دیں اور آٹلین اس کی ختم کر دیں تو یہ ایک ڈزائن تو ہمارے پاس بلکل ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ دن ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے دوسری ڈزائنوں کی طرف جانا ہے یہ والا ہو گیا اچھا ہم اسی کلر سکیم کو آگے لے کے جاتے ہیں یہاں پہ کیونکہ کلر سکیم ان کو یہی پسند ہے ای ٹھیک یہ ریڈ جو ہے نا وہ زیادہ ڈارک ہو گیا ہے تھوڑا لائٹ کر لیں نہیں وہ اصل میں گولڈ لگانا ہے نا تو گولڈ کے ساتھ زیادہ ریڈ ہی جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے اب ہم اس کے اندر ایک 3D ایفیکٹ لانے کے لیے ایک ایفیکٹ اس طریقے سے شامل کریں گے یہاں پہ وائٹنس کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آئے گا یہاں پہ اور ایک اس کے بعد یہاں پہ بلکل ٹھیک ہے اب ان تینوں کو اٹھاتے ہیں اور یہاں لے کے جاتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ ہو گیا یہ ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ کرنا کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو سب سے پہلے والا باکس ہے اس کو پکڑنا آپ نے اور یہ لاسٹ والی لائن لینے نہیں ہے اور اس کا انٹرسیکٹ لے لینا ہے یہ والا لے لیا آپ نے اب اس کو کر دیں اب ڈیلیٹ ہو گیا تھی اب اس کو پکڑیں پھر اسی کو پکڑنا ہے اور اس کا بھی انٹرسیکٹ لے لینا ہے یہ بھی لے لیا آپ نے اب اس کو بھی ڈیلیٹ کریں اب اس کو پکڑیں اور یہ پھر وہی لاسٹ والا جو ہے اس کو پکڑیں اور اس کا بھی انٹرسیکٹ لے لیں اب یہ تین ابجیکٹ بن گئے ہیں ہیں کہاں پہ وہ یہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں دیکھیں یہ کرل میں نے لگایا ہے یہ لاسٹ والا جو ابجیکٹ تھا وہ والا ہے اس کو میں یہ والا کرل دے دیتا ہوں اس کو شفٹ پہ ڈاؤن کر دوں گا اب یہاں پہ ایک اور پڑا ہوا ہے اس کو میں بلو کلر دے دیتا ہوں اس کو شفٹ پہ ڈاؤن کر دوں گا اور ایک اور پڑا ہوا ہے اس کو میں وائٹ دے دیتا ہوں اس کو بھی شفٹ پہ ڈاؤن کر دیتا ہوں اب یہ والا جو کلر ہے اس کو لاسٹ میں لے جاتے ہیں اب اس کو کنٹرول کے ساتھ پیس ڈاؤن کرتے ہیں یہ ایک پیچھے چلا گئے اب یہ والا اس کو بھی کرتے ہیں کنٹرول کے ساتھ یہ اس کے بھی پیچھے چلا گئے اب اس کو کنٹرول کے ساتھ کرتے ہیں یہاں پہ نا وائٹ ہے یہاں پہ وہ بھی آنا چاہیے وہ نہیں آرہا تو وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ یہ لگتا ہے زیادہ اوپر ہے تو آ جائے گا انشاءاللہ یہ کنٹرول کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تو وہ نہیں آرہا وہ کیوں نہیں آرہا بھی دیکھیں گے یہ وائٹ ہے یہ کیوں نہیں آرہا اچھا وہ شفٹ پیج ہونا سب سے نیچے اب شفٹ پیج اپ کر دیتے ہیں آپ دیکھیں ناظرین میں کر کہہ رہا ہوں آپ یہ غور کریں آپ کو انشاءاللہ یہ بڑا اچھا لگے گا بنانے کے بعد اب یہ تینوں کو میں نے پکڑ لیا ہے اور ان کو کر دیا ہے وائٹ اور پیج اپ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب پیج اپ کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لینا ہے اس کا ٹرانسپیرنٹ اور اس کو اوپر سے لے کر آنا نیچے جین حاضرین کچھ آئیڈیا ہوا میں کیا کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کا 3D شیپ جو ہے ہم نے اوپر سے ریفلیکٹ کرواتے ہوئے جو ہے وہ نکالی ہے اب یہ دو تک تو آ رہی ہے جو تیسرا ہے نا وہ نہیں نکل رہا کیونکہ تین ہے نا تو ایسے کرتے ہیں کہ سو لائٹ کرتے ہیں اور اب تینوں آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے تینوں آ رہے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ والا جو ہے نا یہ والا جو اندر اس کے پڑا ہوئے ہیں اس کو اس کے اندر جو ہے نا شیڈو لگاتے ہیں ڈراب شیڈو پکڑتے ہیں اور یہ اس کے اندر لگاتے ہیں دیکھ رہے ہیں ناظری اور اس کا شیڈو جو ہے وہ تھوڑا سا باہر نکالتے ہیں اس طریقے سے تو یہاں یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں یہاں پہ لیکن اس سے زیادہ بیٹر ہے کہ شیڈو اس کا تھوڑا سا باہر اسی طریقے سے نکالا جائے اور یہ ٹھیک ہے اب ہم یہ والا جو لاسٹ والہ اس کا بھی شیڈو باہر نکالتے ہیں لیکن اس کا شیڈو نکالنے کا اتنا خاصا فائدہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگے ہماری دو آئیڈیاز ہوگئے ٹھیک ہے جی ہم نے اس کے ٹوٹل جو ہے ان کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ ہے کہ پانچ یا چھ آئیڈیاز ہم ان کو دیں گے ٹھیک ہے جی تو اب دو ہوگے ایک اور آئیڈیا ہم اس کے ساتھ کریئٹ کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا کس طریقے سے ہوگا یہ جو جہاں سے ہم نے کام شروع کیا تھا یہ ہمارے پاس رہے گا اب ایک ہم اس کی نکل بنائیں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا اس کی نکل بنائیں گے اب یہ کیسے بنے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کلر بلو نہیں آئے گا کلر جو ہے ہم وہ ہی اپنی جو کلر ویریشن ہے وہ چینج نہیں کریں گے صرف یہ ہے کہ اس کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ رکھیں گے لیکن کلر نہیں چینج کریں گے ٹھیک ہے جی اب ہم جائیں گے ایف غیرہ میں اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہم مدرجات بنائیں گے یہ یہاں پہ آ جائے گا یہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کیا آپ نے اور کنٹرول پکٹ کیس کو کیا اور یہ لاسٹ والے کو کیا تو ان کو تینوں کو ایک کلر لگا دیں گے یہاں سے جا کے ہم لگا دیں گے گولڈ لگا دیا ٹھیک ہے جی سمجھے لگی ناظرین کیا کرنا ہے اب اس کو اور اس کو ان دونوں کو پکڑ کے ہم نے وائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ سلیکسی ڈزائن سامنے آ گیا ہے اب اسی کو پکڑا ہوا ہم نے کنٹرول آر یہاں پہ کر دینا ہے کنٹرول آر کرنے کے بعد ایف الیون میں جانا ہے اور اس کو کر دینا ہے تھوڑا سا گھما دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ گھوم کے آ گیا ہے اب ریڈ جو ہے اس کو بھی یہی کام کرنا ہے اس کو یہاں پہ کنٹرول آر کرتے ہیں ہو گیا ہے اب اس کو ایف الیون کے اندر جانا ہے اور اس کے بھی فائف جو ہے وہاں پہ پوشن بنا لینے ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ والے پوشن ہے نا یہ والا اور کنٹرول پکڑ کے یہ والا اور اس کے بعد یہ والا ان تینوں کو ہم دیں گے ڈار کلر جو کہ ہم پیٹرنم نے یوز کر رہے ہیں یہ والا کلر تھوڑا لائٹ ہو گیا یہ ہم یہ یہی سے اٹھاتے ہیں تو بیٹر ہے یہ دیکھیں تو یہ ہو گیا ڈارک اب یہ جو ان کے سینٹر والے ہیں نا ان کو ہم نے دے دینا پیور ریڈ اس طرح سے سمیلے لگی ناظرین اچھا اب یہ جو ڈارک والے ہیں نا یہ تھوڑا کم ہیں کیونکہ ابھی دیکھیں نا پیٹرنم بن رہا ہے تو پھر ڈارک زیادہ ہونا چاہیے یہ ٹھہرے سارے سیلیکٹ ہو گئے ہیں اس کو پکڑنا ہے کنٹرول کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے اور اس کو پکڑنا ہے یہ دیکھیں یہ بلیک ہے اور یہ والے پوشن وائٹ ہیں اب یہاں پہ جا کے ہم نے اس کی ویریشن تھوڑی تیز کر دینی ہے یہ دیکھیں جو ہی میں تیز کر رہا ہوں تو وہاں پہ بھی کلر چینج ہو رہا ہے اس کو پکڑ کر دیں ڈن ہو گیا اور اسی کو ہم اس کے ساتھ کنٹرول آر کر دیتے ہیں کنٹرول آر کرنے کے بعد اس کو دینا ہے گھما لیکن میرا خیال ہے گھمانے سے کوئی اتنا خاصا فرق پڑ نہیں رہا پڑنا چاہیے ویسے اچھا وہ اصل میں سیدھا لگا ہو تو فرق کیسے پڑے گا اب دیکھیں شیڈ چینج ہوئی ہے کی نہیں اب یہ شیڈ چینج ہے ویسے آلموسٹ نا آلموسٹ یہاں پہ چینج ہوگی ہے جس آگی ٹھیک ہے جی ہم اس کو اکے کر دیں گے اب یہاں پہ جو تھوڑی سی پابلم نظر آرہی ہے وہ آرہی ہے کہ اس کو باہر نہیں ہونا چاہیے ٹیکنکلی اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اس کو کار دیتے ہیں یہاں یہ ہے کہ جلدی سے کارنے کے مجھے جلدی سے کام کریں گے تو اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں گے اور اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں گے یہ غلط ہو گیا ہے تو اس کو یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے اور اس کو کر دیں گے ڈیلیٹ اچھا ڈیلیٹ کرنے سے وہ دیکھیں اس کے ایج کارنر رہ گئے ہیں تو یہ کرنے کے بعد یہ پکڑیں گے اور اس کو کروا دیں گے یہ والا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ جلدی میں بہتر ہو گیا ٹھیک ہے جی اب ایک چیزہ اور دیکھنی ہے وہ یہ ہے اگر اس کو ہم گم آتے ہیں نہیں اسی طرح سے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں وہ اس کے بلکل پیچھے آ رہا تھا نا اس طریقے سے اب اس کے جو اندر ہے نا یہ یہاں پہ آنا چاہیے تھوڑا سا اس کو ایف ایلیون میں جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا گم آتے ہیں واپس تھوڑا سا اور یہ دیکھیں یہ بلکل ڈن ہو گیا اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اس کو یہاں پہ اوکے کر دیتے ہیں اور اب اگر اس کے پیچھے ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے نا ڈراب شیڈو اور ڈراب شیڈو کو یہاں سے کر دیں گے ٹویل ڈیپ اس کی بڑا نین ہم نے اور یہاں سے کر دیں گے ہنڈرڈ یہ دیکھیں یعنی تھوڑا ڈارک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ناظرین مارے پاس ایک ہی لوگوں کے تین ویریشنز آگئے اور مجھے امید ہے کہ یہ والا پسند آئے گا ٹھیک ہے جی اور بھی تین بنا سکتے ہیں بس یہ آئیڈیاز ہیں جتنے آپ نے کریئٹ کرنے کرتے جائیں پھر یہ ہے کہ اور اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے کلر سکیمیں چینج کر دیں ٹھیک ہے جی تو بڑھتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم نے چھے اس کو پورے کرنا ہے یہاں آپ اس کو ٹاپ کر دیتے ہیں تو اس کو آگے لے کے آتے ہیں اور یہ یہاں پہ آگے یہ تھرڈ والا ہم نے پھر بھی اپنی مرضی کیا بنایا ہے اب ہم نے اس کو سامنے رکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم اس کو انگروپ کریں گے وہاں پہ پیچھے اس کی ڈبلیکیٹ ہے کہ نہیں یہ والی ہے نا ڈبلیکیٹ چلیں اس کو بعد میں بھی ڈیوز کر لیں گے اب ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کر دیتے ہیں اُلٹ ٹھیک ہے اور اس کو کر دیتے ہیں ریڈ اس طرح سے اور یہ ہو گیا اس طرح سے اُلٹ ہو گیا یہ ٹھیک ہے جی اب ان سب کو پکڑ کے آؤٹلین جو لگی ہوئی ہے وہ ہم کر دیتے ہیں ختم اچھا اب یہ اس طرح سے اُلٹ تو ہو گیا ہے اچھا بھی لگے گا اب اس کے اندر کونسی ایسی ڈیفرنٹ چیز کی جائے کہ جس کی وجہ سے یہ پرومننٹ نظر آئے تو اس کے لئے میں یہ سوچ رہا ہوں کیونکہ تیسرا کلر اس طفح میچ کر کے دیکھیں یہ والا اور اس میں ایک اور کام کر کے دیکھتے ہیں وہ مجھے امید ہے کہ اچھا لگے گا یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو پلس کرتے ہیں نہیں اس کو کنٹرولز ایڈ کریں ہاں پلس ہی کرنا تھا سوری ہے یہاں پہ پلس کریں اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس کو پکڑیں اس کو کریں آؤٹلین لگائیں سینٹر سے خالی چھوڑ دیں اور ڈراؤپ شیڈو لیں اس لئے کیسے لگائیں گے ڈراؤپ شیڈو اب ڈراؤپ شیڈو آپ کو نظر تو نہیں آئے گا لائن لگی ہوئی ہے اس کے لئے آپ نے ملٹی پہ جانا اور اس کو کرنا ہے نورمل پھر بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو یہاں پہ جانا اور یہاں سے جا کروانا ہے میڈل یہ دیکھیں آپ کو ابھی ڈراؤپ شیڈو نظر آ رہا ہے کام نظر آ رہا ہے اب اس کو کر دیں تیز یہ ہو گیا بلکل ویری گوڈ تیز ڈراؤپ شیڈو اس کو کروا دیتے ہیں ہم یہاں سے جا کے بریک ٹھیک ہے کنٹرول کیوں بھی کر لیں اس کے بعد اس کو کریں کنٹرول پیج ڈاؤن شیفٹ پیج ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اب اس کو یہاں سے آپ کروا دیں پاور کلپ اب یہ پاور کلپ ہو گیا ہے آوٹ لائن کلر دونوں ختم کر دیں اس کو لاکھ رکھیں اس کے اوپر اچھا اب یہ اچھا تو لگ رہا ہے یہ تو نہیں ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا یہ لیکن پابلم یہ ہے کہ کلر جو ہے وہ نہیں سوٹے پلایا کیا خیال ہے اس کلر کے بارے میں ٹھیک ہے اب یہ جو باہر والا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر بھی ہمیں یہ شیڈ دینی پڑے گی لیکن وہ اتنی خوبصورت آئی نہیں ہے تو بات وہی ہے کہ اس کو کاٹ ہی دیں گے یہاں سے تو وہ زیادہ بیٹر ہے تو یہاں جاتے ہیں یہ یہاں پہ اور اس کا تو کچھ بھی نہیں کرنا یہ تو جسٹ واپس آ جائے گا اس کو کر دیں گا اور یہ دو ہیں دونوں کو کروانا پڑے گا چلیں پہلے اس کو کریں اور اس کے بعد یہ ہو گیا اور اس کو بھی اس کے ساتھ یہاں پہ اس کو ختم کر کے اور یہ گام کرتے ہیں ٹھیک ہو گئے دیں اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے جو سائیڈوں میں آٹلین آئے نا یہ کرتے ہیں کہ اس کا جو یہ سینٹر والا ایریہ نا اس میں ایک ویرییشن دے دیتے ہیں وائٹ کلر کی میں اس طریقے سے ڈراؤپ کر کے دیکھتے ہیں اس کو کیا کہتا ہے یہ نہیں اس طریقے سے نہیں آئے گا آپ ٹرانسپرینٹ کر رہے ہیں ٹرانسپرینٹ نہیں کرنا اس کو ایف الیون کے اندر جا کے یہ والی شیڈ میں کہہ رہا تھا بلکل یہ شیڈ کہہ رہا تھا ہم یہاں پہ اس کو یہ شیڈ یہاں پہ دے دیتے ہیں یا نیچے سے اوپر دے دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے نیچے سے اوپر والی زیادہ آپشن اچھی ہے یہ دن کر دیتے ہیں اب یہ والی جو ہے اس کو بھی ہم دو یا تین شیڈوں میں لے کے آتے ہیں یہاں پہ اس کے آجائے گا ڈار کلر کونسا جو اس پیٹرن کے اندر ہے بلہ یہ والا ٹھیک ہو گیا ان دونوں کے سینٹر میں کلر لے کے آتے ہیں کونسا تو تھوڑا لائٹ ہو تو ریڈ بھی ٹھیک ہے تو ریڈ بھی ٹھیک ہے لیکن اس ڈارک سے زیادہ بیٹر ہے کہ ہم شیڈ سے اٹھاتے ہم اس کے اندر ہی جو شیڈیں ہیں وہاں سے کلر بناتے ہیں یہ بن گئے ٹھیک ہے اس کو کہہ دیتے ہیں اوکے اب یہاں پہ جاتے ہیں اس کو بھی بنا لیتے ہیں شیڈ تھوڑا ڈارک اچھا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ وہی جو ہم نے وہاں پہ کام کی ہے تو اگر وہی کام کرنا ہے تو اس کے لیے پھر بیٹر ہے کہ آپ وہاں پہ کسی چیز کو سیلیکٹ کرو یہ والی کو اس کو کھولو اوکے کرو اور بعد میں اس کو سیلیکٹ کرو اور کنٹرول آر کر دو نہیں نہیں آئی ہو یہ کورل نائن میں تھا لیکن شاید انہوں نے اس کورل کے اندر اس چیز کو بند کر دیا اب اس کو پکڑتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں اور ان دونوں کو کر دیتے ہیں ریڈ اب اس کو کنٹرول کے ساتھ یہ اور یہ ان تینوں کو پکڑ کے ہم کر دیں گے ڈارک ریڈ اوکے اب یہ جو لاسٹ والی ہے نا اس کو کرتے ہیں ایف گہرہ میں جا کے کم از کم دو شیڈیں تو ہونی چاہیے اس کی ایک تو آگے اس سیم کلر کی یہاں سے لے لیں آپ اور ایک لائٹ ہوگی اور یہ بھی ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں جی اب ایک ہی این ہے لیکن اس کی الٹریشن آپ کو ڈیفرنٹ کلروں میں نظر آ رہی ہے اب اس کے دو سیمپل ہم نے اور بنانے ہیں اس کے بعد اس کو ہم کلائنٹ کے پاس اپروول کیلئے بھیج دیں گے ایک سیمپل ہم نے اور بنانے لگے وہ کیا کرنے لگے کہ اس کو کریں گے یہاں پر پلاس ہو گیا جی پلاس اب ہم جائیں گے اس کو یہاں پہ ایک پہلے تو گروپ کر لیں اس کو ہو گیا گروپ یہاں پہ ایک پیج لگائیں گے تھوڑا بڑا اور اس کو اس طریقے سے سینٹر کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے وائیڈ ہی کر دیں گے بس ٹھیک ہے اور اب ان دونوں کو پکڑ کے ہم کنورٹ ٹو بیٹ میپ کریں گے اس طریقے سے ایڈیڈ بیٹ میپ کے اندر اور وہاں سے ہم اس کو بھی افیکٹ ہے جو ہم نے اس کے اوپر 3D کا یوز کی ہے وہ اس کے اوپر بھی کریں گے تو اس حساب سے یہ ایک نیا لوگو بن جائے گا تو ناظرین ایک لوگوں کو کتنی کلر سکیم میں آپ کنورٹ کر سکتے ہو کتنے آئیڈیاز کے اندر آپ اس کو موو کر سکتے ہو کتنی کلر ویرییشنز اس کے اندر لے کے آ سکتے ہو تو یہی سارا جو ہے اس کے اندر فان ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا جی اس کو ہم یہاں پہ لے جائیں گے افیکٹ میں اور افیکٹ کے بعد ہم جائیں گے یہاں پہ پلاسٹک میں اور وہ جو ہم نے last time use کیا تھا وہ already اس کے پاس ہے یعنی setting وہی بڑی ہوئی ہے یہاں پہ ہم صرف اب کریں گے کیا کہ اس کو پیچھے کرتے ہیں white نکل جائے گا اور اس کو full تیز کر دیتے ہیں یہ تو بہت تیز ہو جائے گا یہاں تک چلے گا یہ اس کی normal ٹھیک ہے اور اس کو full کریں گے تو اس کو full کرنے سے تو کوئی problem نہیں بنی اور اس کو اگر الٹ کریں گے یہ اگر یہاں پہ لے جائیں گے تو یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تھوڑا وہ باہر آ رہا ہے اس کے اندر اور deepness پہ آکے دیکھتے ہیں deepness بھی اچھی لگی ہے لیکن وہ بات ہوئی ہے کہ کہاں سے زیادہ اچھی لگے گی یہ بس اس میں ٹونڈنا ہے 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 تو یہاں پہ آئی تنک ٹھیک ہے پھر اس کو یہاں پہ کر لیں گے تو نہیں وہ تو بلکل ڈیم ہو جائے جو ہے 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 اس کو اکے کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو بند کرتے ہیں سیو بھی کرتے ہیں ساتھ میں اور وہاں سے ایک خالی جو اس کی یہ جو بیک گرونڈ والی ہے یہ اٹھاتے ہیں اور اس کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ آٹیں لگا لیں اور باقی ختم کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس سے کسی ڈان ہو گیا اب اس کو رائٹ کلک کر کے اس کو پاور کلک کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو تو یہ ہو گئے جی پانچ اب ایک اور بنا دینا چاہیے چھٹا ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو کلائنٹ کو اپروول کیلئے بیج دیں گے جو ہماری کمیٹ میٹ ہے وہ اس کے ساتھ ڈن ہو جائے گی تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس کے برابر رکھتے ہیں تو جی پہلے تو ہم جو ریڈی ہیں ان کو گروپ کر لیں یہ گروپ ہو گیا یہ گروپ ہو گیا اس کے بارے یہ بھی گروپ ہو گیا اور یہ آر ریڈی گروپ ہے اب اس کے بارے ہم کر دیتے ہیں اب چھٹا کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو اس کے اندر اویلیبل نہ ہو تو یہ تو تھا جی کلائنٹ کا آئیڈیا ہمیں اپنا کوئی آئیڈیا دینا چاہیے اس کو کر دیتے ہیں گولڈ سینٹر والے کو کر دیتے ہیں وائٹ اور یہ کلر کر دیتے ہیں ڈارک ریڈ اور یہ باہر بھی ڈارک ریڈ ہے اور اس کو لگاتے ہیں جی ایک شیڈو ڈراب شیڈو لیتے ہیں اور یہ یہاں بھی اس کے اندر لگاتے ہیں یہ بھی سمپل میں ہے لیکن یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور ایک کام اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دونوں کو پکڑوں تھوڑا سا بڑھا کروں ہوگے بڑھا اب اس کے اندر بھی یہی والا شیڈو پکڑ کرنا ہے یہ شیڈو پکڑنا آپ نے یہاں سے کپی کرنا ہے اس شیڈو کو پر کلک کر دینا ہے اچھا اب یہ دیکھیں آپ کو شاید آئیڈیا ہو گیا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کے اوپر تھوڑا ابرہ ہوا ہے یعنی ایسے لگے پیچھے ایک پلیٹ ہے اس کے اوپر ایک پلیٹ ہے اور اس پلیٹ کے اوپر پھر یہ 3 ڈی کا ورڈ پڑا ہوا ہے تو اس طرح کی اس کی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ شیڈنگ ہو تو اس کو یہ ہو سے ہی کہ یہ ہے لیکن زیادہ ہوگی بہت زیادہ نا یہاں پہ اور اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں اس طرح سے بلکل صحیح ہے اور یہ جو پیچھے والی آئی ہے اس کو بھی پکٹتے ہیں اس کو بھی تھوڑا کم کرتے ہیں یہاں پہ اور یہ اتنی کرتے ہیں کہ نظر تو آئی نا کہ مزکم کہ یہ یہاں پہ شیڈ لگی ہوئی ہے اور اس کو تھوڑا کم کریں گے یہ ساتھ پہ کافی ہے بلکل کافی ہے انف ہے تو اس طرف کر کے دیکھتے ہیں اس طرح تو ٹھیک ہے اس طرف کر کے دیکھتے ہیں اور اگر اس کو پکڑیں اور اس کو کوپی کریں یہاں سے نہیں اس کو سمجھ میں آرہی یہاں سے یہ زیادہ چھوٹا ہو جائے گا یہ جو لگایا تھا یہ بلکل ٹھیک تھا لیکن اس کی جو ہے نا سائیڈ وہ چینج کرتے ہیں یہاں پہ بھی یہ ٹھیک لگ رہا ہے بات یہ ہے کہ پھر پتہ نہیں چلے گا لائٹ کدر سے پڑھ رہی ہے اور 3D کہاں سے ہے وہ تو اس طرح سے ناظرین ہماری ہے چھے جو لوگوں ہیں وہ ڈن ہو گیا ہے اب ہم اس کو بھی گروپ کر لیں گے یہ باقی سارے آرہیڈ گروپ ہیں تھوڑی سین کے اندر سپیس بنائیں گے اور ایک لگائیں گے یہاں پہ باکس ٹھیک ہے جی اب اس کو کریں گے سینٹر آئیز اور باکس نیچے کی طرف اس کو لائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے جی اگلا باکس یہاں پہ اور یہ جو ہے اس کے اندر آ جائے گا یعنی اس کو باکسوں کے اندر اجیسٹ کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں ایک ہی امج بنا کے بعد میں کلائنٹ کو پیج دوں گا ٹھیک ہے جی پھر وہ کلائنٹ پہ ہے کہ وہ کون سا ایگری کرتا ہے یہ یہاں پہ اور یہ یہاں پہ تو اس طرح سے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا ہی ہوگی پریکٹس کریں اور بنجیں ایک پروفیشنل ڈیزائنر اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اور مجھے دوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی ناصر ہو فی امان اللہ السلام علیکم رحمت اللہ